اور خبر اس لیے بڑی امپورٹنٹ ہے اٹوپسی ریپورٹ بنانا ڈاکٹر کا کام ہے ماہیڈ ڈاکٹر ایکسیڈنٹ پیشنٹ یا کوئی بھی پیشنٹ ہو اس کی اٹوپسی کرتے ہیں اس کا پوسٹ موٹم کرتے ہیں اور ریپورٹ دیتے ہیں لیکن انتناک کے اندر اٹوپسی کرانے والے کون شخص ہیں وہ ہے جی ایک گارڈ اور یہ دیکھ لیجئے تصویر آپ کے سامنے ہے ایک شخصی اٹوپسی ہو رہی ہے ایک جونئر آدمی ہے اور ایک گارڈ ہے جو یہ ساری اٹوپسی کروا رہا ہے اور اس گارڈ کے مطابق یہ پہلی اٹوپسی ان کی نہیں تھی بلکہ اس سے پہلے کئی بار وہ یہ چیزیں کر چکا ہے آج کیمرہ پر یہ جب ہم نے دیکھا تو ہم نے کوشش کی کہ اس گیٹ کی پر سے بھی بات ہو اس گارڈ سے بات ہو جو لگاتار یہ دعویٰ پیش کر رہا کہ پچھلے کئی سالوں سے وہ سرکاری اسپتال میں یہ کام کر رہا ہے سن لی جگہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں ہم آج آپ کو ایک ایسے شخص سے ملائیں گے جو پہلے ایس ڈی ایف میں کام کرتا تھا اس کے بعد سیکیورٹی گارڈ بننا لیکن سیکیورٹی گارڈ بننے کے ساتھ ساتھ انہوں نے بہت سارے کام بھی کیا ہے اس گارڈ میںڈکل کالیج کے لیے سو سے زیادہ پوشٹ مارٹم جو ہے وہ انہوں نے کیا ہے ڈاکٹر تو نہیں ہے یہ خود کہتے کہ میں ڈاکٹر نہیں ہوں لیکن جب ہسپٹل ڈیولپمنٹ فنڈ میں مجھے پیسے ملتے تھے اس کے بعد مجھے یہ کام سوپا گیا اور کل تک یہی کام کرتا تھا آگے یہ کیا کرنا چاہتا ہے اور اسپطال انتظامیہ سے کیا اس کی گزارش ہے ہم آپ کو عمر سے ہی ملائیں گے عمر یہ بتائیے کہ کتنے سال ہوئے آپ کو اور ابھی تک کتنے پوشٹ مارٹم کیا ہوں گے اور جب آپ پوشٹ مارٹم کرتے ہیں کیا آپ نے وہ ٹریننگ کی تھی اور کوئی ڈر تو نہیں لگتا ہے جی میں چھے دو سر پندر سے ہوا یہاں پر جیم سے آتنا میں جسو کے جہاں پر تو پہلے ڈیچو کال پر جیم سے آیا یہاں پر ایکشلی سر پھر میں ایکشلی سر پہلے اجیف میں تھا کام کر رہا تھا اندر سے تھوڑا زور سے جب میں اجیف میں کام کرتا تھا پہلے سر اسٹین تو یہاں پر مہراب سر تھا سپریڈنٹ اسٹین تو میڈکل کالیج نہیں بند گئے ایکشلی سر پھر میں جاہاں پر سکوڑی گار میں سکوڑی گار کے دورہ ہم پھر میں جی مرچری میں نے ڈالا مرچری میں میں کام کر رہا ہوں صرف پوشمال ایکشلی میں جب میں پہلے پوشمال کیا تھا پہلے جان لگا بہت خوف لگا اسٹین تو میری ایج تو جدہ نہیں ہے ٹونٹی تھری ہے میری ایج اب تو تب سے میں یہی پر مرچری میں کام کر رہا ہوں آج مجھے ابھی تک کچھ سہارت نہیں ملا تو کیا آپ کو ہسپٹل سے کوئی پیسہ ملتا ہے جب آپ کسی کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں نہیں سیر بھی تو نہیں ملتا کچھ بھی نہیں ملتا ہے مجھے کھلی دیر ہے سکورٹی گارڈ کے سیاری کو تو اگر آپ سکورٹی گارڈ ہے تو پھر آپ کو کیوں یہ کام لے رہے ہیں یہ مارچری کا یہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اگر جگڑا ہوتا ہے کئی پہ یا ایکسیڈنٹل کیس ایسا ہوتا ہے جس کا پوسٹ مارٹم کرنا ضروری ہوتا ہے تو تب کیا آپ کو یہ فون کرتے ہیں کہ آپ آجے جی مجھے بارہ بجے بھی رات کو بارہ بجے ہی فون تھا کبھی مجھے ایک بجے ہی فون آتا ہے کبھی مجھے چھے بجے ہی فون آتا ہے تاکہ یہاں پہ ڈیٹ پڑھا ہے کہ اس کی پوسٹ مارٹ کرنا ہے رات کو ہی آپ آجا ہوتا ہے مجھے پھر ہوتا ہے کہ کبھی کر رہا ہوں فون ریور انچارج کو اوپر ہم گارڈ نہیں ایوالیبل آپ آجاو کہاں سے آنا ہے آپ کو پھر میں کبھی آتا ہے تو آئیسی آتا ہوں کبھی مجھے اپنی گارڈ ہوتی آتا ہوں کبھی مجھے ایم ایس کو فون کر رہا ایم ایس تو پر گارڈ نہیں ہے اب آجاو یہاں پر پوش بان کرے مجھے ڈیویو کرے فون سب کچھ کرے فون پرشتے ہیں مجھے کوئی سہر نہیں ملا بھی تک تو اب اب کیا چاہتے ہیں سرکار سے اور اسپتال انتظامے سے یعنی کہ محکمہ سہت سے کیا چاہتے ہیں اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اسی میں ڈیویڈ کیجئے آپ کی جاب میں چاہیے اب میری زندگی تو پورے ہی ہوگی یہی پرخواست میں مل گئی اب تو میں یہی گزاج کرنا پرنسپل سرگورو اور ایم ایس کو آپ مجھے کچھ آٹر دلائے ان کا یہی کہنا ہے کہ سو سے زیادہ پوشت مارٹم تو میں نے کیا ہے اور مجھے رات کو بھی فون آتا تھا کہ آپ آجا یہ کوئی ایکسیڈنڈل کیس ایسا ہے لیکن آج مجھے کسی کا بھی سہارا نہیں مل رہا ہے حالانکہ یہ یہاں پر بحثت سیکیورٹی گار جو ہے وہ کام کر رہا ہے سیکیورٹی گار پوشت مارٹم بھی کرتا ہے اور یہ سب کچھ چل رہا ہے جی صرف جمہ کشمیر کے اندر اور جمہ کشمیر کے اندر افسروں کے کہنے پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن مذکر آفسر سے بھی ہم نے پوچھا مذکر آفسر کی بات کو آپ سنیئے مجھے دیں اجازت کیونکہ میرے فوراں باد آئیں گے رحمت کلیم آپ کو سپر فاسٹے کر بلکل گلت ہے آٹاپسی جو بھی ہوتی ہے ایک فورانسک ایکسپرٹ کرنا ہے اور ہم اس کے کام کی مانیٹرنگ کرنا ہے اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی وجہ سے وہ دکھ ساب نہیں ہوتے ہیں تو میڈیکل آفسر پوشت مارٹم کرتے ہیں یہ بلکل گلت ہے کہ کوئی نون میڈکل پوشت مارٹم کرے ہاں اس کے ساتھ اسیسٹنٹس ہوتے ہیں ٹکنیشن ہوتے ہیں وہ ہلپ کرتے ہیں اس کو پوشت مارٹم کرے سب وہ لڑکا سب کلیم کر رہا ہے کہ مجھے زبردستی دائی جب پہلی بار اس پر وہاں پر اس کو رکھا گیا تھا وہ درہ ساہمہ سوا ہوتا ہے اس کے بعد اس نے ریزائن کیا تھا تو اس کو دوبارہ لائے جائے کہ آپ کو اسی دپارٹمنٹ میں نہیں نہیں وہ کلیم کر رہا ہے میں نے ایک سو بیس سے زیادہ وہ یہاں سب بولتے ہیں میں بادشاہ ہوں میں کنگ اور کنگ ہوں ان کے بولنے سے کیا ہوگا ہمارا یہ کانون ہے کائدہ ہے کہ پوشت مارٹم ایک ایکسپورٹ ہی کرے گا یا تو میڈیکل آفست کرے گا یا تو فرنسک ایکسپورٹ کرے گا کیا اس برکر کو دوبارہ اپنے جگہ پر شکٹ کیا گیا نہیں کیسے نہیں کسی کو ہاتھ میں لگانے دیں گے کہ جو کولیفائیڈ آدمی نہیں ہیں وہ پوشت مارٹم نہیں کر سکتا نہیں سر میرا مطلب ہے کہ وہ پہلے سکوٹی گاڑ تھا کیا اس کو وہیں پہ ڈیپائی کیا جائے گا نہیں اس کو نکال دیں گے وہاں سے اگر وہ کالت کام کر رہے ہیں جی سر وہ سر نہیں ہوگا تو ایک اور کوششن ہے سر یہاں پہ جو میٹکل کالیج کی بیلڈنگ ابھی بھی تیار نہیں ہے کہ یہ سارے ٹیاد لائنز بزر چکی ہیں تو یہاں پہ بھی برڈن ہیں بہت سارا نہیں تو وہ کب مکمل ہوگی سر کب اس پہ کام کا شروع ہوگی انشاءاللہ تین بیلڈنگز تو تیار ہیں میبی دس پندرہ دن میں وہ ہینڈ آور کر لیں گے مگر ایک پرابلم ہے کہ وہاں جو کلاس روم والی بیلڈنگ ہے وہ ابھی تیار نہیں ہے وہ بھی اکٹوبر اینڈ تک تیار ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی ہم کالیج اکٹوبر میں وہاں شروع کر لیں گے کوششنر یہاں پہ اگر بات کریں گے جی اہتہ جو ہے کہ جی اہتہ جو ہے وہاں پہ پارکی اکسلات جیدہ بنا ہے اس وجہ سے بہت سارے لوگوں کوئی یہ اشکایت ہے کہ ہمیں پریشانی پسامنا کرنا بہتا ہے دیفنیٹلی اس میں کیکہ آج کل پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا تھا محلے میں ایک گاڑی ہوتی تھی آج اہی گھر میں تین تین گاڑیاں ہوتی ہیں سب کے پاس ایک گاڑی ہیں اب ہم نے کیا کیا ہسپٹال کے پیچھے جو علاقہ ہے ہم اس کو میکنمائز کر رہے ہیں لیول کر رہے ہیں ڈاکٹرز پارکنگ وہی شفٹ کر لیں گے باقی پیشنٹس کے لئے پارکنگ ہسپٹل کے ساتھ ہی رکھتے ہیں رحمت اللہ علیہ محسپٹال کے بارے میں بتا رہے ہیں صاحب محسپٹال میں پیڈیٹرک اور میٹرنیٹی ہسپٹل بن جائے گا وہ جلد جلد ہم نے اس کا جو بی پی آر ہے وہ بنا لیا ہے سرکار کو پیش کیا ہے دو سو بیڈرنیٹی اور میٹرنیٹی ہسپٹل بن جائے گا پیشنی بات سننے میں آیا تھا کہ اس پر اپرام نہیں ہوگا اگر دوبارہ سے کچھ نیاب وہاں پر بننے جا رہا ہے تو اس میں کتنی سکر ہے ایسا ہے کہ جو پرانہ ہسپٹل جو انہوں نے بنایا ہے وہ اس بردن نومس رہی ہیں جس میں آئی سیو کی فیسیلٹی ہو ہائیڈریشن یونٹ کا ہو وہ چیزیں ضرور ہیں کیونکہ اس میں جو پیڈیٹرکس والا ہے اس میں ہمارے پاس میکو جس کو نیرو نیٹرل انٹینسو کیر یونٹ پی کو پیڈیٹرل انٹینسو کیر یونٹ ہمارے پاس نہیں ہے وہ چیزیں مرانی ہیں اور ان کے لئے سیٹ گائیڈ لائنز ہیں جو اس بیلڈنگ میں ہمارے پاس نہیں ہیں اس لئے ان کے لئے وہ نیا سپر